مولانا شوقت علی روڈ پر نیلام گھر میں آگ لگ گئی ریسکیو کی دس گاڑیوں نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز ہوا کی وجہ سے آگ بھجانے میں دشواری کا سامنا رہا آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل گیا آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی وزیراعلا نے کابینہ کا اجلاس آج بھلا لیا نیا بلدیاتی نظام ہاؤسنگ منصوبہ بی کے ایل آئی ایک کی منظوری پر غور ہوگا پروینشنل موٹر وہیکل بل ریڈ زون بل بھی ایجنڈے میں شامل مشرقی بائی پاس کی زمین سے متعلق بھی اہم پیسلہ متوقع بی ایچ اے میں عجب کرپشن کی غزب کہانی شجرکاری کے نام پر خزانے کو سوا پانچ کروڑ روپے کا ٹیکہ بھوگس ادائیوں کے بل بنا کر پیسے ہڑپ کر لیے گئے بی ایچ اے افسر کی درخواست پر نیب نے تحقیقات شروع کر دی لاہور میں اوپن لیٹر پر ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کا انکشاف گاڑی ٹرانسفر کے لیے بائیومیٹرک سسٹم متعارف کروایا جائے ایکسائز حکام نے پنجاب حکومت کو تجبیز دے دی سانے ساہیوال تحقیقات میں بڑی پیش شخ مقتولین کے لواہکین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بیریسٹر احتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مقتولین پر درج ایف آئی آر خارج کرے چھے اہلکاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اگر انصاف نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے زیشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائیں پابندی کے باوجود آن لائن پتنگ پروشوں کا گروف سرگرم پتنگ پروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچنوں کے لیے آن لائن پتنگیں اور چرخیاں خریداری کے لیے شاپنگ ایپ پر موجود سائبر کرائیم آن لائن شاپنگ ایپ پر پتنگ پروشوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکھا پاکستانی کرکٹ ٹیم شکست کے بعد جنیوبی افریقہ سے وطن وافظ پہنچ گئی قومی کرکٹ ٹیم قطر ائر لائن کی پرواز چھے دو دو کے ذریعے وطن وافظ پہنچ گئی حسن علی بیٹنگ کوچ گرانڈ پلاور اور فیلنگ کوچ ازر محمود لاہور پہنچے دورے سے متعلق ہیڈ کوچ مکی آرثر آج پریس کانفرنس کریں گے بابا صحافت مولانا زفر علی خان کی زندگی پر دستاویزی فلم کی نمائش مسلم ٹاؤن میں مولانا زفر علی ٹرس نے نمائشی تقریب سجائی گوون پنجاب چودری محمد ضرور نے خصوصی شرکت کی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی آزادی کے لیے جد و جہت ناقابل فراموش ہیں دستاویزی فلم میں مولانا زفر علی خان کی آزادی کے لیے جد و جہت کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا بیریہ ٹاؤن میں لاہور بار ایسوسییشن کے اہتداروں کے عزاز میں اشائیہ اشائیہ کا احتمام ایڈوکیٹ منور علی بھٹی کی جانب سے کیا گیا صدر لاہور بار ایسوسییشن آسیم چیما سینئر نائب صدر ایجاز بسرا جنرل سیکرٹری ملک آسیم علی کھوکر مقصود کھوکر اور ملک عدیل احسان سمیت دیگر وقلہ کی بھی شرکت مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایمیو کالیج میں طلبہ کو لیکچر اور آج بھی آسپان سے بوندے بسنے کی پیش گئی موسم کا حال بتانے والوں نے شہر کے افق پر سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی ہونے کی خبر دے دی مطلع جزبی طور پر عبر آلود رہنے کا امکار